میرے نبی کریم علیہ السلام کی صفائی کا نفاست کا حضور کے حسن کا ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے بد دوہا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا محبور تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو جب اس کے گھرد ظلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی موجزہ نہ دکھاتے نہ چاند توڑتے نہ ڈوبا سورج موڑتے نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے کوئی موجزہ نہ دکھاتے پھر بھی نبی پاک کچھرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگی فرماتے تھے تیل استعمال فرماتے تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے آدھے ایک طرف ہوتے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے دید جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے حضور صاحب بھی باز پسند کرتے تھے ایک شخص کو حضور نے دیکھا اس نے میلے کچھالے کپڑے پہنے تو حضور نے تھنڈی آہ بری فرمایا کاش یہ دھوک کپڑے پہنتا ایک شخص کو دیکھا بال بک رہے ہیں کنگی نہیں کی تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگی کر لیتا نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے جو آدمی آپ کا پتہ ہے کہ امام شافی تو فرماتے ہیں جمعہ والے دن غسل کرنا واجب ہے ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے یہ سنت کب بنا ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آگئے مسجد نبی میں کوئی کسان تھا تو کیج سے اٹھ کے آگیا کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آگیا تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے تو بعض لوگوں کو دکت محسوس ہوئی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعہ والے دن نہا کے آیا کرو بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں حکمت بتائیں ملے گا کیا سواب کتنا نانا ہے تو گنا یہ کوئی نہیں حضور نے کہا کہ نہا کیا ہو تو کتنا ہی اچھا ہے پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کی جمعہ ادائی نہیں کیا کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمع ادائی نہیں کہنا اسلام بڑا خوبصورت دین ہے حضور نے فرمایا جو کچھا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے پہلے مسوا کرے دانت صاف کرے پھر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھی مولی کھائے مسجد نہ آئے مولی کھانا جائز ہے پیاز کھانا جائز ہے لیکن مو سے بدبو آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے ملاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے وعدے آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمعال ہے آپ کی والدہ آپ کی والدہ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی اممہ جی کہتی ہے کہ میرے محبوب جب میرے بطنیں اکدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور اممہ جی کہتی ہے مجھے کبھی کچھ سکل کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا اور فرماتی ہے کہ جو بلادت کے وقت لوگوں کو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی اور فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا ناف بریدہ پیدا ہوئے خطنہ شدہ پیدا ہوئے آپ کا پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا السلام اور پہلے سجدے پر روز عزل سے درود میرے امام فاضل بنیلوی کا جو انداز تکلم ہے نا اس کی بھی حدی کوئی نہیں کوئی حدی نہیں کہاں تک ان کی محبت جاتی کہنے لگے پہلے سجدے پر روزے عزل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوسل آؤ یادگاری یہ امت پہ لاکھوسل بتائیے بغیر غضو کے بغیر غصل کے سجدہ ہو جاتا ہے تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اممہ جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرہ سارا کیا تھا آخر ایک ولادت تو ہوئی نا آپ کے وجودِ اطحر سے ایک بچہ تو نکلا تو یہ کیا تھا تو سیدہ آمنا فرمانے لگی خارجہ منی نور بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے بس میرے وجود سے ایک اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تخلیف نہیں دیتی ایک نور نکلا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دی اور پھر حضور کی نفاست پسندی صفائی پسندی نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا تھا اس کے باوجود حضور ہر حضور کے لیے مسواق کرتے ہیں میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں کس کے لیے ہر حضور کے لیے یعنی اگر نبی پاک نے حضور نماز کے لیے کیا تب بھی مسواق کی اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواق کی کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواق کی اور سجد عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواق فرماتے حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدر تو نور والے تھے ضرورت ہی نہیں تھی ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے نراز نہیں ہونا پہلے باعدہ کر لیں جوڑے نہیں بولے ہونا نکیر آدھا ہے ہو جانے تلو دیا دیکھ کوئی گل نہیں خیر ہے ہو جانے آپ نبی پاک نے بڑی موچھیں نہیں پسند کی حضور کو اچھی نہیں لگتی ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے یہ دردے دیل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کوئی تنقید نہیں اللہ تعالی مجھے نیت کا وضو عطا کرے ایک بات بتانا اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے کئی تو بڑے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ کیا ہے اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحب کا کیا حال ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا اور اللہ تعالی معاف کرے اگر کبھی ہوتل میں چلے جائیں امیر لوگ پندرہ آزار کا ڈینر کرنے تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی اس پر بوجھ بنتا ہے بال کانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے تو بڑی موچوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے اب باقی بھی رازی نہ ہو حضور نے بڑی موچے بھی پسند نہیں کی مخالفت کرو اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو موچیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں انہیں سخت لفظ ایک صحابی تھے آپ یقین کریں نا کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں لیکن کہتے پتا کیوں ہیں کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی طبعہ کے ساتھ آتا ہے جو حضور نے پسند نہیں کیا ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا راضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو موچیں بڑی تھی حالانکہ داڑی بھی بڑی تھی موچیں بھی بڑی تھی دو چار دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تاہت اللفظ سمجھایا کچھ بندے نہیں سمجھتے تاہت اللفظ سمجھاؤ یہاں بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تحزیب نہیں نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک شعبی سے فرمایا کینچی لاؤ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے ساتھی حضور نے فرمایا ایک مسواق بھی لانا کہنے لگے میں نے کہا بچہ تو ہو گئی میرے تو دانت صاف ہے تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں دونوں چیزیں جب آگئی تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواق ان کے ہونٹوں پر رکھی اسی شعبی کے ہونٹوں کے اوپر مسواق رکھے تو اوپر سے حضور نے موچھے کاٹ لی فرمایا یہ نہ ایسا کرو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے حضور نے نفاص پسندی کو اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگ آگئے ہیں مارکیٹ میں ملانگ درویشی فقیری ان کے پاس راش بھی زیادہ ہے ان کے درباروں پر بھی راش زیادہ ہے کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہیں بھئی روٹی تو پورے ٹائم پر کھاتا ہے موچھیں کٹوانے میں درویش ہو گیا نہ بال کٹواتا ہے نہ موچھیں کٹواتا ہے یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا یہ انداز یہ کدھر کی فقیری ہے دین کوئی گلازتو والا ہے معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا بابا غسل نہیں کرتا بابا بال نہیں کٹواتا یہ بابا ہے پاگل ہے کتی طور پر کوئی فقیری نہیں فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی اس ممبر پر بیٹھنا فقیری ہے کیونکہ حضور ہر جمعہ بیٹھا کرتے تھے مسلم نماز پڑھانا فقیری ہے کیونکہ حضور ہر جمعہ ہر پانچوں نمازوں کی حضور امامت فرماتے تھے دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کر علاوہ پیغمبر قزے راہ گزید وہ فقیری نہیں وہ تماش بھی نہیں ہے لوٹنے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں فقیری صرف وہ ہے جو راستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائے اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں میری بات کی سمجھ آگئی آپ ادرات کو نبی پاک علیہ السلام صاف لباس اچھے کپڑے اجلا انداز اچھا جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت اوپر کپڑے مہلے کچھ علے پہنے وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا ظاہری بھی حسن ہو کپڑے بھی اس کے صاف ہو لیکن بولے سخت باتیں ترش کرے تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنیلٹی ڈیمر ہو جاتی ختم بڑا اچھا آدمی تھا بڑا نورانی چیرہ تھا بڑی خوبصورتی تھی بڑا صاف سترہ تھا بڑا پاکیزہ تھا کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے بڑے صاف سترے لباس میں ملبوس تھا لیکن اب اس نے بات شروع کی اور بزرگ تھا سفید داڑی تھی ماذا اللہ تعالی کسی بچے کو گالی دے دی اچھا لگتا ہے مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے اس کی ساری پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی اندازہ امام ذرکانی نے لکھی ایک صحابی ہے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میری امہ اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی میں نے کہا کہاں جانا ہے کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے پڑھئے دروش شریف صل اللہ سارے پڑھئے پھر پڑھئے ایک دفعہ صل اللہ تعالیٰ علیہ حضور کا ذکر ہو تو فوراں درود پڑھنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میری خالہ اور میری امہ دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے ایک کلمہ پڑھا واپس آئے تو میری امہ اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں میری خالہ کہنے لگی تو انہیں دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزدار تھا میری خالہ کہنے لگی تو انہیں تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا تو انہیں دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا بار بار وہ ان کا ذکر کرتی کہتے ہیں آپس میں حضور کی شانے بیان کرتی میری امہ بھی میری خالہ بھی بالاخر بات لمبی ہو گئی تو میری امہ بولی کہنے لگی بس کر ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے مجھے تو تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں کتنی تین باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں کہا وہ کیا تو کہنے لگی کہنے لگی مجھے تو تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چیرے والا کو شخص دیکھا ہے اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کو دیکھا ہے تینوں باتوں کی کمحال ہے زاری حسن بھی کمال کپڑوں کی صفائی بھی کمال اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال لبولادی میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو باطنن بھی بڑا ساف ستھرا ہو میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے بخاری کی حدیث ہے فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پر ملتے پہلے چومتے پھر چہروں پر نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے قدموں میں جھکا کرتے تھے یہ تو بھائی اس وقت پتا چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے جب کسی بندے سے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پشاب کرے تو کیا آتی ہے الٹی آتی ہے لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے پھر کوئی کیا نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا پیار ہو گیا نا اب وہ کیفیت ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھ نہیں کی نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھوگ ہے میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تصویوں پہ پڑا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی انداز بدل جاتے ہیں اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں بچہ بار سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو اممہ کہتی بیٹے روٹی کھالو کہنا تو سنگو بھی بکائی میں نہیں کھانا حالانکہ برگر کھایا ہے دور سے کھایا ہے تو اممہ اس کو کہتی ہے پھر میں سونیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو فٹا فٹ چاول نا تجھے بال دوں ساتھ میں باریک دال بنا دیتی اب اببہ جو ہے نا اببہ وہ اممہ کو سمجھا رہا ہے چھاٹ پر آپ پہ اکھ لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا تھوڑا ہے ڈیٹینشل ہے اممہ کیا کہتی ہے کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آرہی کہ کھائے گا تو سکون آئے گا اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانہ بیانا ہے بچہ نہیں ہے بائی سال کا ہے چھوڑ تو کیا کر رہی ہے لیکن اممہ کو کوئی سمجھا سکتا کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا وہ کیا کرے وہ مجبور ہے اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے یہ محبت ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعیفہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے ہیں نبی پاک کا دستیں مبارک پکڑتے ہیں پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے بخاری ہے فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پھر اچانک میرا بھی دل کی آدھرہ کر کے تو دیکھو کوئی چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مددار ہے کہتے ہیں میں بھی قریب گیا حضور کے دست مبارک میں میں نے ہاتھ ڈالا فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملتے تو کسطوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دیلی نہیں کر رہا تھا اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں ہر پاکیزگی ہر حسن ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا دنیا کی جتنی غلازتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلازتیں دور ہو جاتی اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب تم پر میری آیتیں پڑیں گے اور تمہیں پاک فرما دے گی تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دیں ہر غلازت تم سے دور اٹ جائے ایک صحابی ہے حضرت شہبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے اہد میں قتل کر دیا میرے دل میں بڑا غصہ تھا بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کے جنگ کے لئے نکلے مجھے پتا جلال حضور جا رہا ہے تو میرے اندر شولے بڑک رہے تھے انتقام کے روز میں منصوبہ بندی کرتا پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لئے پہنچ چکے تھے فرماتے ہیں میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں سمجھا رہی ہے میری بات کی نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں فرماتے ہیں لڑتے لڑتے لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک ایک دو دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے پھر گمسان کا رن پڑتا تھا گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا نیدہ کہاں سے آیا فرماتے ہیں جب گمسان کا رن پڑا نہ مجھے موقع مل گیا میں حضور کے قریب پہنچ گیا حضرت شہبہ بن عثمان عدی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ اب حضور کے قریب قریب لوگ نہیں ہیں فرماتے ہیں میں نے فوراں تلوار اٹھائی تلوار اٹھا کے میں حضور کو ماذا اللہ شہیر کرنے ہی لگا تھا کہ کوئی نور چمکا حضور کے سامنے بڑی یہ ضرور صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی نور چمکا اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی آنکھیں چندھ آ گئی ملی فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اب جب وہ روشنی مدم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکر آ رہے آپ نے میں نے کر دی آپ نے سن لی ترہ دیکھو تو صحیح جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکر آیا جس نے تلوار ہی لہرہ دی جو شہید کرنے ہی لگا تھا پہنچ گیا تھا لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صل اللہ علیہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شیر میں نے پڑھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بسنا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزا جناہات کو میں شیر پڑھ رہا تھا آلہ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت اور میں نے شیر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا ایک دوست کو میں نے فون کیا میں نے کہا یاردرہ شیر تو سول لیں یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرے ابھی سیدھا سادھا لیکن روح تک اتر گیا آلہ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود سیدھی سیدھی روش پر بلکہ سیدھی ہیں حضور کی باتیں کسی پہ اچیدگی کی ضرورت نہیں کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود سادھی سادھی طبیعت پر لاکھوں سلام سادھی سادھی طبیعت پر سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھ و سلا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نہ تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانہ شروع کیا فرماتے ہیں اب حضور نے مجھے بلایا آواز کے ساتھ نہیں بلایا حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے فرمایا ادھر آو نا فرماتے ہیں اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا فرماتے ہیں میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر تین تھبکیاں دی ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھبکی ہوتی ہے پتہ ہے نا فرق کا ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھبکی دے تو پیار آتا ہے کہتے ہیں حضور نے تین تھبکیاں دی اور دی بھی میرے دل پا ہے ایک پھر دو پھر تین کہتے ہیں پہلی تھبکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا دوسری تھبکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا اور تیسری تھبکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا محبت ہو گئی نبی کریم سے آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراں میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی فرماتے ہیں پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا تلوار پکڑ اب ہماری طرف سے لڑ تلوار پکڑ اور لڑ آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلہ کٹ دیتا جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلہ کٹ دوں گا لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا حضور شہبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی حضور خیمے میں گئے میں بھی گیا اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں میں ایک کنے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا یہ میرے ساتھ ہوا کیا حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا یہ کیا معاملہ ہوا کہتے ہیں محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اب فرمانے لگے شہبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے فرماتے ہیں حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو میں نے ارز کیا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں بڑا میرا خوفناک ماضی ہے میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں حضور دعا کر دیں یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا یارسول اللہ بڑے گناہ ہے میرے دعا کر دیں کہتے ہیں میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا جب تو تین بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو انہیں بخشش کی دعا کا کہا تھا میں نے سن لیا ہے رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی نبی پاک کے دست مبارک کی برکت رسول پر ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تو میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے لوگوں کو یاد نہیں رہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے جب خود کسی کو یاد ہو جائے گا مجھے اچھا لگا پچھلی دفعہ میں نے حضرت صاحبی ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا درہا لے کے دیں کیا نام تھا مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی حضرت فرقد ایک صحابی تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موسل کا علاقہ فتح کیا تھے بڑے دلیر تھے ان کی چار بیویاں تھی وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی عالی لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں چلو مندر شڑو میں اپنی اصلاح کرنا تو اسی دوماں گلنہ تینجن کیتا ہے آپ پتہ نہیں ساچ کیا ہے کون زیادہ تیاری کرتا ہے چلو بیٹھے جو مرد نے ویسے میرے پاس جو اخباری تراشیں ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچانے لگا ہے یہ تحقیقی رپورٹ ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں پہلے لڑکیاں بیوٹی پالر جاتی تھی اب لڑکے بھی جاتے ہیں پہلے صرف دلن جاتی تھی اب سارا خاندان جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کے باوجود بڑی گربت ہے ملک میں پریشانی بھی بڑی ہے اس کے علاوہ ہمیں گریبوں کا درد ہے اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے گریب پروری کا کیا معنی بنایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حالت نہیں بالکل ضرورت دیں ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل گئی تو بھائی آپ میربانی کرتے ہیں خالی کنگی کر لیتے ہیں باقی پیدے گریب کو دے دیتے ہیں لیکن چلے میار ہے نا ہمارا اپنا 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 میار ہے اس پر میں جاتا نہیں بات نہیں کرتا نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں دیدہ تیاری کیا کرتی ہیں لیکن وہ جب گھار آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی دھونڈنے لگیں کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے ہم نے بازار سارے تلاش کر لی عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شاہ ہوگی اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے کبھی آپ بازار جائیں کہتی ساری خوشبویں لگا لی تھک گئیں ایک دن چاروں سوطنے مل کے بیٹھیں کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے آج پوچھ لیں کہاں سے خوشبو لگاتا ہے پوچھ لیتے ہیں چلو بہت ہی ختم ہو جائے پوچھ لیں یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں جب یہ آ جاتا ہے نا کچھ لوگ میرے محفیل ہوتے ہیں جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں پوچھے جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں کیا کریں اس طرح کا میرے محفیل ہے کیا کریں اس کا فرمانے لگی ایک دن چاروں سوطنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کونسی لگاتے ہیں کہنے لگے کوئی بھی نہیں کبھی لگائی نہیں آج تک نہیں لگائی تو کہتے ہیں بی بی یہ کہنے لگی سیابہ تو غلط بھیانی نہیں کرتے ہیں پر آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو میری خوشبو کا مقابلہ کر دیں مجھے پہلے دن کی پتا ہے میں نے کہا چلو زور لگائی لیں دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی تو بی بی یہ کہنے لگی پھر بتا تو صحیح تو ایک دلیر آدمی ہے اور دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبووں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے ان کے تو مشن اور طرح کیوں آپ تو مجاہد قسم کی آدمی ہیں پر ہر وقت خوشبو آتی ہے تو حضرت فرقہ رو پڑے کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا لاچار ہو گیا تھا حقیموں طبیبوں نے انکار کر دیا وجود پر میرے آبلے نکل آئے پھنسیاں بن گئیں ان میں پیپ بھر گئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اٹھ نہیں سکتا جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں کہا مابوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال حضور ذرا دیکھے چل نہیں سکتا سو نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا تیرے علاوہ غم کی سے بتاؤں کہتے ہیں حضور نے فرمایا ستر ڈھامپ لے باقی سارے کپڑے اتار دے ستر ڈھامپ لے کہتے ہیں ٹکھنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھامپ لی باقی سارے کپڑے اتارے حضور کیا کریں گے فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا ورف سے ٹھنڈا کسطوری سے زیادہ مہکنے والا فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک نفعہ لگا دیا اب جدر جدر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے یہ حضور کی عطا کردہ شفاہ ہے یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے ایک شاعر نے ایک فکرہ کا کمال کر دی کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی ہیں حسن کے دو کس میں ہوتی ہیں ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا بیوٹی پالر والا ایک حسن ہوتا ہے باطن کا بچے پتا ہے کیوں خوبصورت ہوتے ہیں اس پر علمائے مناتقہ نے بحث کی ہے مہدسی نے لکھا ہے بچہ گدے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا شرف چھوٹا ہو وہ پیارا لگتا ہے اس میں ایک جازبیت ہوتی ہے اس پر ہمارے مفسرین نے مہدسین نے علمائے مناتقہ نے ایک بحث کی ہے وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے بددیانتی نہیں کرتے دھوکہ نہیں کرتے یہ جو اندر کی ایاریاں ہوتی ہیں چیرہ بھی خطرناک کر دیتی اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو بار بھی حسن ہی ہوتا ہے بچے میں کوئی مکاری ایاری نہیں ہوتی فساد نہیں ہوتا نیت میں فطور نہیں ہوتا کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا بچہ چرب زبان نہیں ہوتا اس کو طریقہ نہیں ہوتا وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دھوڑتا نہیں الٹی سی ڈی گیمیں نہیں چلاتا کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے اب یہاں یہ نہیں فرمایا برا تٹا ہو خوبصورت ہو تو بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی وہ سچا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر آیا ہوتا تھا اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدہاتا نہیں تھا بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا شابد الرحیم صاحب محدث دیل بھی شعب علی اللہ صاحب کے والد ہیں اور ہمارے برے سگیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شعب علی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے وہ کہتے ہیں میرے اببا جی نے خواب دیکھا اور خواب نے انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی مارگاہ میں شعب علی اللہ صاحب کے اببا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی آڑ دے ہی ہے میرے دل میں بڑی تو کتابوں سے جواب نہیں ملا آج رب کریم نے موقع دیا ہے تو سوال کا جواب تو کہا عبد الرحیم پوچھ ہو کا یا رسول اللہ اگر تو یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کٹ لی پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے کوئی بھی ہوش نہیں ہوا کسی نے انگلی نہیں کٹی تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر ستر ہزار پردے ڈالے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے فرمایا ستر ہزار پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا جررتی کسی شخص کی میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے فرماتے ہیں میں ترات زبور انجیل کا جاننے والا تھا جس دن حضور مدینہ طیبہ اے کسوا نامی اٹھنی پر بیٹھے تھے میں حضور سے مناظرہ کرنے بحث کرنے آیا میرے ساتھ میرے شاگرد تھے ارادہ تھا بحث کروں گا نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا میں تہتے ہیں حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اٹھنی پر اور گردن مبارک جھکی ہوئی ہونٹو پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہ ہٹتی نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا فرماتے ہیں میں جب گیا میرے شاگرد ساتھ تھے مناظرہ کرنے گیا مناظرہ شاگرد ساتھ تھے فرماتے ہیں میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے دو باتیں میں نے سنی حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اپنے غلاموں کا خیال کرو کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے کہنے لگے چلو استاجی آگے ہو کرو سوال چلو نا آگے بڑھو نا آگے یہ کئی دفعہ نارے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں چلو نا چلو آگے چلو بڑھو آگے کرو بات آو نا کہتے ہیں میں درہ آگے بڑھا دکھا دیا انہوں نے فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلمان ہونے آیا یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے عالم اور طراز ضبور انجیل کا جاننے والے حضور کلمہ پڑھائیں کہتے ہیں میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے تو شاگید کرنے لگے استاجی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے یہ کیا ہوا تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چیرہ نہیں دیکھا ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی تم نے چیرے کی معصومیت نہیں دیکھی لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے پر ان کے لب و لہجے نے کوئی اکتاہٹ کوئی تھکاوٹ کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے فرمانے لگے جس کا اس طرح کچیرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عارض بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے چھے چھے مہینے سفر کرنا ہوتا تھا اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے عورتیں بھی ساتھ رہتی ہیں کھاتے بھی پکاتے بھی کہتے ہیں ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر سہرہ میں ہم نے پڑاؤ کیا اکیلے رسول پاک صل اللہ پھر ایک دفعہ پڑھئے گا ایک دفعہ پھر کہیے گا صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے کافلے کے پاس سے گزریں خیمے لگے تو پڑاؤ کیا محبوب تشریف لے آئے کہتے ہیں حضور سید عالم صل اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کوئی قبیلے میں سے کافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا بڑا خوبصورت کہتے ہیں نبی پاک کو پساندہ آگیا حضور پوچھنے لگے تم کون ہو کا جی مسافر ہے کہاں سے آئے ہو فلان جگہ سے آئے ہیں کس لئے آئے ہو ہم تجارت کی گھر سے نکلیں اونٹ بیچو گے بیچنا ہے کتنے کا سعودہ تیع ہوا اس نے کہا اتنے لینے حضور نے کہا اتنے دینے اب بات تیع ہو گئی کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ وہ میرا شہر ہے میں ابھی مدینہ جاتا ہوں اپنے غلام کو بیجتا ہوں اور تمہیں آکنہ قیمت دے جاتا ہے مابوب گوڑے کی لگام تھا اونٹ کی لگام تھامیں نکیل تھامیں اونٹ تھا سرخ رنگ کا حضور لے کے جب نکلے نا تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں سمجھدار ہے اس شخص کا نام پوچھے آپ نے قبیلہ پوچھا ہے ایڈریس کا پتہ ہے پتہ ہے کہاں رہتا ہے اتنا قیمتی اونٹ دے دیا سردار بھی کہنے لگا سارے کہنے لگا یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی مزہ دار تھی کہ ہوشی کوئی نہیں رہا بھئی ہم پرانے تاجر ہیں کبھی اس طرح کا سعودہ کیا یعنی اس طرح کا آج ہو گیا اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا کوئی سمجھ نہیں آئی وہ ابھی نظر آرے ایک آدمی دوڑ کے جاؤ دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے وہ نراز بھی نہیں ہوں گے ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا دوڑ کے جاؤ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی پردے کے پیچھے سے بولی کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو میں دے دوں گی کوئی پیچھے نہ کوئی نہ جائے پیچھے سردار کہنے لگا تو جانتی ہے کہنے لگی نہیں کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے تو کہنے لگی تم نے ان کا چیرہ نہیں دیکھا تم تو سعودے کر رہے تھے میں پڑھ دے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کریں بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے آنکھیں کیسے تھی ناک مبارک کیسے تھی بینی مبارک کیسے تھی تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولنگ دی کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ کوئی مثل نہیں ڈھولنگ دی تو چپ کر مہر علی اے تھے جانے یوں ڈھولنگ دی میں بس کرتوں بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت آلہ حضرت نے کہا لم یاتی نظیر کفی ناظرین مثلے تو نشد پیدا جانا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نہ کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا تب ہی مثال بنے گی تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی کہنے لگے کہ کوئی نہ جائے نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی میں تو پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ رہی تھی ان کے چہرے کا وقار دیکھا ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی ان کے لفظوں کا حسن دیکھا تم پچاس باتیں کرتے تھے وہ ایک جواب دیتے تھے اور گنے چنے لفظ بولتے تھے ان کی سادگی کا وقار دیکھا جانے دو نہ پیسے آئے تو میں دوں گی کہتے ہیں حضور گئے تھوڑی دیر کے بعد کالے رنگ کا عبشی غلام آیا پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا خجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی وہ دیاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے خجورے ڈال کے پیچھے کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نیڈالا تھا کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے اللہ اسمد اللہ اسمد کرتے پہنچ گئے اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا ہے تم سے کہا ہم سے خریدا ہے کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور پھر چادر کھول کے سہرہ پہ بچھا دی کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور خجورے کھاؤ میرے نبی نے توفہ بھیجائے کھاؤ حضور نے توفہ بھیجائے تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی کالے رنگ کے عبشی غلام انہیں خجوریں کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا انہیں خجوریں کھلا اور مجھے اس عزت والے باب کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے وہ قبیلہ تو بتا بتا تو صحیح وہ کون وہ کون تھے دو گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے رنگی بدل گیا تارک کوئی مثل نہ ڈھولن دی تو چپ کر مہر علی اے تھے جہاں نہیں یوں بھولن دی حضرت تارک بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال برمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہیں وہی تو خاتم المرسلی ہیں وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا نبی پاکی حضور کے ظاہری حسن کے تذکرے ہماری اولادوں کو آنے چاہیے ایک شیر مرہوم آزم چشتی نے کہا تھا کمال کر دی کہنے لگے سمجھا نہیں حلوز میرا عشقِ بے ثبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات میں آج تک سمجھ نہیں سکا سمجھا نہیں حلوز میرا عشقِ بے ثبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات بھائیو وہ سارے طریقے اپناو جو رسول پاک نے عطا فرمائے حسن بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے پاکیزگی بھی نبی پاک کے طریقوں میں ہے بقا بھی حضور کے اور جو چاہتا ہے نا میں سب سے خوبصورت بن جائے نظر آئے اور اس کی خوشبو سے لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو وہی طریقہ اپنا ہے جو میرے نبی نے عطا کیا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نئی تور جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نئی تور جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نئی ماندہ شاکر آنتوی چھوڑا سینائے آپ پہ ڈگنا آئے آپ پہ اٹھنا پہنائے ماندہ شاکر آنتوی چھوڑا سینائے آپ پہ ڈگنا آئے آپ پہ اٹھنا پہنائے پت بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں ڈھیر صدا ماں لبدیاں نئی تور جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نئی تم ایک دوستہ تینوں آکھاں کر جاوی ماندہ مرنہ تُو پہلا پہلا مر جاوی تم ایک دوستہ تینوں آکھاں کر جاوی ماندہ مرنہ تُو پہلا پہلا مر جاوی پھر او مرن نو تھا لبدیاں نئی پہلا مرنہ تر جاوڑ ایک بار تے ماما لبدیاں نئی ادیراتی کھڑکے کھنڈا کھول دیاں موچو یارو او نہیں افوی بول دیا ادی راتی کڑ کے کنڈا کھول دیا موچو یارو او نہیں افوی بول دیا اور کسے توں انج وفاواں لبدیاں نہیں تر جان اک بار ماما ماما لبدیاں نہیں